جو ہے ابھی زبان میں آتا ہے آزمانہ خلق الموت والحیات اللے یبلو وکم ایوکم احسل وعملہ یہی معنی ابتلا کے میں ابتلا یبتلی آزمانہ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکریف میں ڈال کر اس کو نکھارنا کہ اس کا جوہر نکھر جائے اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس میں یہ قوت موجود ہے تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مسیبتیں اور امتحانات جو ہے آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بلاتا ہے اور ایک اس کا اور بھی ہے اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاع و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی صدا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی صدا سے محفوظ کر دے گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہاں کی صدا کیا ہے جھیل لی آپ نے وہ ہارا گیا ٹانگ ٹوٹ دے چلیے تین مہینے آپ اس طرح پر پڑے رہنا اور کیا ہوا لیکن یہ کیا آخرت کی صدا ملتی ہیں بہت عظیم لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بن گئے مومن کے لیے حضور کی ایک حدیث ہے اس کا مطلب مجھے ستیاد نہیں ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے سبر کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے ہاتھ میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش جو اس نے یہاں کر لیے یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے پاک کر دیا جائے جیسے آپ کو معلوم ہے دھو بھی کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے جرم پانی میں ڈالتا ہے ٹھیک ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل دکھ لے کیونکہ آگے پٹستا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اسے اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں دنیا میں اگر ہمارے گناہ بھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے بڑے نفع کا سودا ہے بڑے نفع کا سودا ہے اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہو ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو دنیا آنے کے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے تمہیں نہیں پتا اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو دنیا آنے کے اس میں تھی تمہارا شر ہے لیکن تمہیں نہیں مارنے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اس حوالے سے اے اللہ اس کو کہتے ہیں تفویز یہ سورہ تغابل کے درس میں یہ تمام مضامی تفصیل ساتھ ہیں یہ ایمان کے جو باطنی سوارات ہے اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے پھر تفویز توقل ہے آپ محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں نتیہ نہیں نکلا ایک نتیہ یہ نکلے ایک بچے نے بہت محنت کی دن رات کام کیا فیر ہوگی اب سجمے سے کبر ٹوپ سکتی ہے میکن نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لئے خیر پڑی اس لئے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا ہوگا اللہ کے اذن سے اللہ کی مرضی سے اللہ کی مشیعت سے یہ ہمارے لئے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نکتہ ہے ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں اپنے اپنے بس پڑھتے محنت کر رہے ہیں وقت بھی صرف کر رہے ہیں مال بھی صرف کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے فیر واقع فرض کیا کیجئے وہ تو واقع سامنے کی بات ہے نتائی نکلتے نظر نہیں آرہے ہیں قدم نہیں بڑھ رہے ہیں ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر قطن بدل ہونے کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں ہوگا جب وہ چاہے گا تب ہوگا ہمارا کام یہ ہے کہ اپنا فرض ادا کیے چلے گا مس اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے سامنے رہے ہیں یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی اب اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محمد اور جد و جہود کرنا جو ہے وہ ہمارے ممکن دے رہے ہیں اس کے لئے میں اگر آپ کے سامنے رکھو وہ حاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے دس برس ہے جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وہی کا اس کے بعد سے پہلے دس برس دن رات کی میند شدید مشتت یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لے گی لا اللہ کا باقی نفس کا اللہ یہ قروب ہو مینی کہ آپ اپنے آپ کو اس حضمے میں ہلاک کر لے گی یہ مات نہیں لا رہے اس قدر صدمہ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے یہ نہیں ہے جب نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے نہیں محاصلہ محاصلہ نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نور علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی ساڑھے نو سو عمر اس بھی حضور دعوت دیتے تھے آپ کا کام تھا آپ کا فرستہ حضرت نور علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے اللہ کے رسول کے یہ تو ہم مانتے ہی نہ اگر قرآن کے در نسی قطعی سریع الفاظ نہ ہوتے کہ ساڑھے نو سو عمر مرسل رہے مرنہ یہ بات سمجھے بارہ تر ہے عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس طور میں ابھی عمر زیادہ تھی لوگ معرحال جو میں نے ارس کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہماری ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر اللہ کی مشیعت سے اللہ کے ازن سے اللہ کی مرضی سے آتا ہے اس کے لیے ہمارا قرآن صلی اللہ برداشت ہے جو شہبی ہمیں برداشت کی صلاحیت اتا کر دے وہی اس کا علاج ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے اس کی دواء نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسٹی مول مخار کی شندت کو کم کر دے وہ کوئی علاج نہیں ہے علاج تو ہوگا اگر معلوم ہوگی کونسی کونسے جراسیم ہے کس کی وجہ سے ہے اس کا صحیح صحیح انٹیبارٹک کونسا ہے وہ علاج ہوگا یہ علاج نہیں ہے لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو یہ احساس ہے جھیل جانے کا وہ انسان کے لیے آسا ہو جاتا یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی میں نے ارس کیا تھا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتے زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا فلٹ آ گیا طوفان آ گیا وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ خاص تمہاری جانبے تمہیں بخار ہوگئے تمہیں ٹی وی رہتے ہیں تمہیں کوئی اور بیماری آگئے تمہیں کینسر ہوگئے معاصلہ معاصلہ ہوتا ہے آخر ہوتا ہے دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی لیکن یہ چیزیں مَا اَسَابَ مِن مُسِیبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَرَا فِي أَنفُسِكُمْ نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر میں تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں کتاب اللہ کے علم کی کتاب امول کتاب اس میں پہلے سے درج موجود ہے یہ الڑٹ اپ نہیں ہو گیا یہ اچانک نہیں ہو گیا آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ اچانک میں تو جا رہا تھا اچانک ٹرک نے آکھیں مجھے دکا مات دیا اچانک کوئی شئے یہاں نہیں ہوتی اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جتا کہ اس نے رب نہ ہو اچانک کا کیا سوا در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے علم کامل ما کانا وما یکون جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا استقبل ماضی کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم موجود ہے لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا جو بھی آیا ہے اللہ کے حق سے آیا اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا لکھا ہوا تھا اِلَّا فِي كِتَابِم مِن قَبْلِ النَّبْرَاهَا اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِين کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ کا این کامل ما کانا وما یکون کو آوی ہے لِكَلَا تَاسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں جاتی رہے چند جائیں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی دولت تھی کوئی پر ڈاکہ پڑ گیا کوئی اور مسئیمت ہے وہ آگئی کوئی عزیز فوت ہو گیا اکلو تھا بیٹا تھا فوت ہو گیا بغیرہ بغیرہ ما فاتکو فات سے ہی فوتیدگی ہے نا جو شے بھی نکل جائے چلی جائے ہاتھ سے جاتی رہے چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا یا کوئی مال تھا جو آپ کے کمزے سے نکل گیا ڈاکہ پڑ گیا چوئی ہو گئی نخصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا اس پر افسوس نہ کیا اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے روح اللہ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا لگ گیا ہے تو اللہ کی فیصلے سے لگا ہے اس کا بات بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجھے نہیں سمجھئے یہ ٹھیک ہے اسے بھی قساس لینے کا آپ کو حق ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر جس نے یہ کام کیا بلکہ ہو سکتا آپ بھی مسکرہ کے رہ جائے جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش مرن ساتھ بھی جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو کسی سن نے پتھر اڑھا کر دے مارا اس کے سر پر لگے آکے اس نے پیشے پند کر دے گا کس نے مارا اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو یہ تو رب کے بادر سے اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا موں کالا ہو گیا اپنے لیے کس نے ایک گناہ کمالیا اپنے لیے کس نے ایک مسیبت جو ہے وہ مول لے لی وہ بیچ میں تم آگئے ہو ہتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن اس کا عذاب اس کا ومال تم پر